بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستو میں ایک چھوٹا سا مضمون پڑھ رہا تھا انوان تھا Death of Direct Instructions سیدھے سیدھے استاد کی ذاتی توجہ کا خاتمہ کیونکہ یہ ہیڈنگ مجھے بڑا پسند ہے اور یہ میری ذاتی توجہ اس پہ بہت ہے میں اس پہ بہت سوچتا لکھتا ہوں کہتا ہوں اس لئے میں نے اسے بڑا ڈیٹیل سے پڑھا ہندوستان کی یونیورسٹی کے ایک طالب تھے وہ کہتے ہیں کہ میں دوہزار پانچ میں ایک طالب علم تھا مجھے جتن استادوں سے واسطہ اس وقت پڑھا وہ استاد سارے کے سارے طلبہ پر ذاتی توجہ دیتے طلبہ سے پوچھتے تھے کیا سمجھ آیا کیا سمجھ نہیں آیا جو سمجھ نہیں آیا اسے سمجھاتے تھے نوٹس دیتے تھے فکروں کی نوک پلک درست کرتے تھے اور بچوں کو اچھی تعلیم کی افادیت پوری طرح بتاتے تھے جب بچہ اس قابل ہو جاتا تھا کہ وہ خود سمجھنا شروع کرتا تھا مضمون کو تو اسے کہتے تھے آپ خود پڑھو اور بتاؤ کہاں مشکل پیش آ رہی ہے بچہ پھر خود بہت پہلے ٹیچر سوال کر کر کے اسے مجھور کرتے تھے کہ سبجیک کو جانے اب بچہ خود سوال کرتا تھا اسے عادت ہو جاتی تھی کہ استاد سے یہ پوچھنا ہے یہ نہیں پوچھنا پھر ایک لمحہ آتا تھا جب بچہ اس قابل ہو جاتا تھا کہ خود ہی چیزوں کو دیکھتا تھا اور اس میں کوئی بڑی ایسی چیزیں جنہیں سمجھنے میں پڑھا سوچنے کی ضرورت پڑھے ان کو استاد کے پاس بھی آتا تھا یہ تحقیق کا لمحہ ہوتا ہے جو بچے کے اندر ایک چیز پیدا کر دی جاتی ہے لیکن آج ہمارے استاد بڑے عجیب ہیں وہ ہر بچے کو سمجھتی ہیں کہ یہ افلاتون ہے اور یہ ارسٹو ہے اسے سب پتہ ہے بچے کو سوال جو آپ سوال جو آپ بڑا ضروری چیز ہے لیکن کو بچہ سوال کرے تو اس کی تحقیر کی جاتی ہے اسے جھڑکا جاتا ہے اسے جان چھڑا نہیں اسے کہا جاتا ہے جاؤ گاؤگل پہ دیکھو کیا پڑا ہے تم نے ذرا اس پہ نظر ڈالو تمہیں سب پتہ چل جائے گا یہ اس دور کا بہت بڑا عالمی ہے استاد رول مارڈل ہوتا ہے استاد جو کہتا ہے جس طرح کرتا ہے استاد پہ ایک ایک چیز کو طلبہ نوٹ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا رویہ کو تاہیات یاد رکھتے ہیں ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا عزت نہیں کرتے ہمارا لحاظ نہیں کرتے ہمارے ساتھ وجہ یہ ہے کہ ہم اگر انہیں کچھ دیں گے تو وہ لحاظ بھی کریں گے ان کا انداز بھی آپ سے اچھا ہوگا اور اگر آپ نے انہیں کچھ نہیں دیا تو آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو دیں گے یہ بڑا بہت بڑا علمی ہے ہماری یونیویسٹیاں ہمارے تعلیمی ادارے اس چیز کا شکار ہیں کہ وہاں کے استاد بچوں کو کچھ نہیں دے سکتے اور نہ ہی دینے کی کوشش بلکہ بڑے استاد میں یہ کہوں گا کہ وہ استاد بگڑے ہوئے ہیں کس کس کا نام لوں بات ہی نہیں صحیح طرح کرتے ہاں بچوں کو کنٹین پر جا کے گپ شپ لگانی ہیں ان کے ساتھ پھر نہ اللہ اللہ یہ چیزیں انہیں بڑی پسند ہیں پچھلے دنوں میرے پاس کچھ کیا گرد آئے کہ پھلا آپ استاد ہمیں پڑھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں انہیں جب پوچھتے ہیں تو وہ سمجھانے کو یا ایکسپلین کرنے کو تیار نہیں ہوتا میں نے کہا ان سے کھل کر کہو ان سے کہو کہ یہ ہمیں نہیں سمجھ آرہا ایک تو آپ کو سلیبز دیں تاکہ اگر کچھ چیز آپ کو نہیں سمجھ آئے کوئی ریفرنس بوکوں سے آپ نظر ڈال کے کوئی پائدہ اٹھا سکیں کسی میرے جیسے ٹیچر کو پوچھیں کہ یہ کیسے ہے ہو سکتا ہے ٹوپک کے بارے میں میں کچھ بتا دوں یا کوئی دوسرا بتا دے لیکن ان سے سلیبز نے کہتے ہیں یہ ہماری جورت نہیں ہے ہم ان سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکتے میں نے کہا جو آپ کے انچار جائیں کوڈینیٹر ہیں اس سبجیکٹ کے ان کے پاس چلے جائیں انہیں کہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے وہ ہنسنے لگے کہتے ہیں جی وہ تو سونے پہ سواگے والا کام ہے ٹیچر تو جو ہے انچارج صاحب سے کچھ سو روپے کا سوال کر دے تو پچاس ہزار کی بیستی کر دیتی ہے اس لیے وہ ہم جورت نہیں کر سکتے کوئی تیسرا طریقہ بدائیں میں سوچنے لگا کہ اب میں میرے پاس کیا طریقہ ہے میں چپرا میں بچوں کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا اس لیے کہ ٹیچرز کے بیہیور کے بارے میں میں خود بھی ٹیچر ہوں بہت زیادہ گلہ کرنا شاید خود پر بھی الزام دینے والی بات ہے بچہ جس چیز سے واقف نہیں نہ ہوتا اسے سکھانا اسے سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے اور جب تک بچہ مطمئن نہ نہ ہو استاد اس کی جان نہیں چھوڑتا اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے جب تک استاد کو یہ پتا نہ لگے کہ بچہ صحیح خطوط پر کام ہے وہ اس تو چھوڑتا نہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے انگلی پکڑ کے کسی بچے کو چلاتے ہیں اس طرح چلاتے ہیں لیکن افسوس ہم نے یونیورسٹیوں میں استاد ختم کر دی ہیں وہ لوگ جو انگلی پکڑ کے ساتھ چلاتے تھے وہ اب نہیں ملتے اب تو سارے ریسرچر ہیں سیدھا کہتے ہیں آؤ گوگل پہ آؤ اور کٹ پیسٹ کرو ایک کاغذ کا ٹھکرا آپ کو مل جائے گا اور وہ زندگی میں کامیابی کی علامت ہے لیکن یہ تعلیم کی زبون والی کا حال ہے بہت دیر یہ عرصہ بہت عرصہ تک یہ کام نہیں رہے گا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتری کی صورت نکالے اور ہمارے بچے صحیح معنوں میں کچھ سیکھ شکھیں اللہ حافظ سیکھنی ہم